دو ہزار انیس میں ہمیں ایک سال اور گزرنے کے بعد ہم سے مطالبہ کرتے ہیں پانچ پرشنڈ آڈیٹ کر دو مطلب کس کو بے وقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے پھر اسی کے اندر کیا کہتے ہیں اب یہ دیکھیں سیاست کیا کھیلی جا رہی ہے اور یہ میں دوبارہ یاد یہاں نہیں کر آ رہا ہوں اسیمبلی کے ختم ہونے سے دو دن پہلے کی بات ہو رہی ہے اپنی جان چھڑا کے بھاگ گئے فیصلہ نہیں کیا وہ کہہ رہے جو نئی حکومت آئی گی اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اچھا جی اب یہ ہمارے سامنے مسئلہ آ گیا اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک نئی دو نئی تین اکائیاں وفاق کی جو ہیں وہاں سے اتراز اٹھ رہا ہے سندھ سے اتراز اٹھ رہا ہے خصوصی طور پہ شہر علاقوں سے اتراز اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے بلوچستان سے اتراز اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے خیبر پختونخواہ سے اتراز اٹھ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کے ریزلٹ ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس آڈٹ کرانے کا موقع گزر چکا ہے دو سال گزر چکے ہیں ختم ہوئے ہوئے الحمدللہ آپ کو پتا ہے سپیکر صاحب پاکستانی اور کسی کام کے اندر دنیا سے بہتر کام کر سکیں نہ کر سکیں بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دو سال میں لاکھوں بچہ پیدا ہو چکا ہے لوگوں کی امباد ہو چکی ہے میننگلس انٹرم سبجیکٹ اب ہمارے پاس دو چوئیسز رہ جاتی ہیں سپیکر صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا سنسس کرائے جائے آڈٹ تو ہو نہیں سکتا تو صرف دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ جو دو ہزار سترہ کا ریزلٹ آیا ہے اس کو مسترد کر دیا جائے دوسرا ہے کہ اس کو مان لیا جائے اس کو منظور کر دیا جائے اور پھر فوری طور پر نئی مردم شماری کی جائے کیونکہ اگر ان دو میں سے ایک کام آپ نہیں کرتے نئی مردم شماری نہیں ہو سکتی مردم شماری کی جائے